بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سوئنگے تو آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے ٹپٹو مائسین کے حوالے سے جو ایک اصل نیمرین انہیبیٹر ہوتا ہے اور موسٹی آپ کے پاس گرام پازٹیو بیکٹیرہ کو کل کرتے ہیں اور پچھلے ویڈیو لیکچر میں اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا ہم نے پولی میکسین کے حوالے سے پڑھاتا سل میمبرین اور سل میمبرین انہیبیٹر سکالیس پڑھتے ہیں اگر وہ ویڈیو آپ میں اس کر چکے تو آپ نیچے دیسکرپشن میں ان کا لنکھ دیکھ لیں نیچے دیسکرپشن میں ان کا لنکھ کاملے بل ہوگا اور آپ کو ویڈیو ضرور دیکھ لیں ٹھیک ہے اچھ جی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ سایکلک پولی پپٹائیڈز یعنی سایکلک پولی پٹائیڈز ہوتا ہے جو کہ نیچرلی بیلان کرتا ہے آپ کے پاس لیپو پپٹائیڈز سے ویڈیو پپٹائیڈ کے ساتھ مشتمل ہوتا ہے اور ویڈ لیپیٹ ٹیل اینڈ سٹریکٹر اس کا سٹریکٹر میں لیپیٹ ٹیل ہوتا ہے ڈیپٹو میسین was produced by سٹیپٹو میسیز روزو پورس which is used against گرام پاسٹو بیکٹیری ڈپٹو میسین جو ہوتا ہے وہ سٹپٹو میسز ریسو پورس سے مطلب پریڈیوس ہوتا ہے جو کی گرم پازڈو ویکٹر کے خلاف استعمال ہوتا ہے 1953 the first ڈپٹو میسین are isolated after the discovery of ایم فو میسین 1953 میں جو پہلا ڈپٹو میسین تھا وہ ایم فو میسین سے آسولیٹ کیا گیا تھا it has a unique structure that consists of the 13 members of a macer cyclic chain with a disenoid side chain تو اس میں آپ کے پاس 13 members ہوتے ہیں اور یہ موسکی دیکولانائیٹ side chain ہوتا ہے ڈپٹو میسین cause depolymerization and potassium oil apex resulting in the bacterial cell death ڈپٹو میسین جو ہوتا ہے وہ depolymerization کرتا ہے اور potassium iron کو rapture کرتا ہے اسی طرح یہ bacterial cell کو death کرتا ہے it was approved in the united states in 2003 2003 میں united states نے یہ approved ہوتا ہے ڈپٹو میسین is used to treat infection caused by gram positive including highly resistant strain ڈپٹو میسین ڈپٹو میسین ڈپٹو میسین ہوتا ہے یہ mostly gram positive bacteria infection کے خلاف استعمال ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس MRSA اور ونکو میسین ڈپٹو میسین انٹیور کوکا ہے MRSA کا مطلب متسلین ڈپٹو میسین ڈپٹو میسین ڈپٹو میسین ہوتا ہے next point یہ کہتا ہے کہ it is it is active against gram negative organism because it cannot penetrate gram positive sorry یہ gram negative organism کے خلاف activate ہوتا ہے کیونکہ it cannot penetrate gram negative outer membrane to reach a dupline membrane and orally formulation not available orally اس کو نہیں لیا جاتا it disrupt membrane potentially by deep polymerization where potassium ions are released causing cell death through cell lysesory تو یہ بھی وہی کام کرتا ہے جو کیا بھی ہم نے اوپر پڑا deep polymerization کرتا ہے potassium ions وہاں سے release out ہو جاتا ہے اور cell پر death ہو جاتا ہے ڈپٹو میسین شو اپیکٹر سیڈل پروپرٹی it alters the hemostasis by reacting with the fast polypids of the cell membrane یہ بھی بھی گروسیڈل پروپرٹی ہے اس کا alters کرتا ہے مطلب changes کرتا ہے the hemostasis by reacting the fast polypids of the cell membrane cell membrane کے fast polypids سے mostly یہ بھی connection کرتا ہے تو یہ آپ کے پاس ڈپٹو میسین کا structure ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں اس کا mechanism of action اب mechanism of action اس کا کیا ہے سب سے پہلے تو ایسا ہوتا ہے کہ جو calcium binding and insertion سب سے پہلے کیا ہوتا ہے adaptomycin molecule is shown point to the calcium the tail of the molecule is inserted into the membrane so that the tail sits within the membrane by layer the head of the molecule sits on outside surface of the membrane اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو ڈپٹو میسین ہوتا ہے وہ calcium کے ساتھ بینڈ ہوتا ہے اس membrane کے اوپر calcium بھی ہوتا ہے جیسے اس کے ساتھ وہ بینڈ ہو جاتا ہے تو اس کا جو tail portion ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ inject ہو جاتا ہے head portion جو ہوتا ہے molecule کے ساتھ وہ soluble ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ اس میں بینڈ ہو کر اندر چلا جاتا ہے second step جو ہے وہ ہے oligomerization and channel formation three calcium bound جو second ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ oligomerization اچھا oligomerization and channel formation three calcium bound ڈپٹو میسین جو تیز ڈپٹو میسین calcium ہوتے ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں سل میمبرین میں اور اسی طرح cluster سا بن جاتا ہے step 3 iron iron efflux step 3 میں iron efflux بنتا ہے cluster 4 calcium bound ڈپٹو میسین molecule is deprecated as a channel تو یہ چار ڈپٹو میسین مل کر ایک چینل بناتا ہے یعنی پور بناتا ہے سل میمبرین میں this molecule have their tails molecule کا اپنا tail ہوتا ہے وہ اس میں insert ہو جاتے ہیں and the head of the molecule sit outside اور اسی طرح head of molecule outside of the cell membrane میں رہ جاتا ہے there are potassium oil on the either sides potassium oil بھی اس میں ہوتا ہے دونوں طرف یعنی outer side inner side اور اسی طرح made by ڈپٹو میسین molecules on the inside and outside دیکھو outside اور inside molecule یعنی اس کا جو outside اور inside وہ اس membrane میں fit ہو جاتا ہے an arrow وہ اس طرح ایک تیر سا بن جاتا ہے running through the channel اور اس چینل کے اندر arrow بن جاتے ہیں وہ اس چینل کے اندر چلا جاتا ہے اور potassium oil from inside of the membrane to the outside اسی طرح outside the membrane اچھا یہ اگر آپ ڈیاغرام میں دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو خود سمجھا جائے گا یہ cell membrane ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ آپ کے پاس ڈپٹو میسین ہے اب اس کا یہ جو tail portion ہوتا ہے یہ جو دو phospholipids ہوتے ہیں ان دو کے درمیان یہ inject ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس injection کے وجہ سے اس کا tail portion اندر چلا جاتے ہیں اور یہ جو head portion ہوتا ہے یہ یہاں پر رہ جاتا ہے اسی طرح جتنے بھی آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ جو ڈپٹو میسین ہوتے ہیں وہ ایک دوسری کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اسی طرح tail ins میں بن جاتے ہیں ان سب کے ملنے سے آپ کے پاس pore بن جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیلشم جو پوٹیشم سورپوٹیشم آئینز ہوتا ہے وہ باہر کی طرف چلا جاتے ہیں اور جیسی وہ باہر چلا جاتے ہیں تو اسی طرح یہ کیا ہو جاتے ہیں breakdown ہو جاتے ہیں cell membrane اور اس کے اندر جتنے بھی material تو وہ سارے release out ہو جاتے ہیں تو یہ ہے اس کا mechanism of action اب ہم پڑھتے ہیں resistance as polymexin are used to treat MDR infection and resistivity to these antimicrobial is that is of great concern and increase in drug efflex mutation alteration of porin pathway is some of the reason causing resistance اچھا وہی بات اس میں efflex pumps کا generate ہونا mutation کا آنا ان دو چیزوں کے وجہ سے بھی اس میں آپ کے پاس resistance ہوتا ہے ٹھیک ہے lipopolis کرائیٹ موڈیفکیشن ان گرام نیگیٹیو آرگینیزم اس گورنڈ بائی ٹو اب اس میں lipopolis کرائیٹ جو ہوتے اس میں دو جو آپ کے پاس کامپوننٹ ہوتے ہیں فاسفو پی کیو اینڈ پی ایم آر ای بی ریگولیٹر سسٹم اس میں چینجز ہو جاتی ہیں دیس ریگولیٹری سسٹم آر ایکسپریس آر جین وچ کوڈ فور مگنیشم ٹرانسپور اب مگنیشم کی جگہ مگنیشم آجاتے اور وہ lipopolis کرائیٹ کی موڈیفکیشن کرتے ہیں ڈیفرن جین وچ ان کوڈ کرم موڈیفکیشن آر ریسپونس بل فور پی لیپ پول سکرائیٹ آر ریسپونس بل فور شوئن ریسپنس طور پولی مگنیشم بی دی موڈیفکیشن کامن کاز فور دی ریسپنس is دی موڈیفکیشن آف الپ ایس ترو کی ٹرانک سب سب سٹیوشن اس میں جو سب سے امپورٹن ریسپن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ lipopolis سکرائیٹ میں موڈیفکیشن کا ہو جانا اور اسی طرح کی ٹونک سب سٹیوشن ہو جاتا ہے پلازمیٹ میڈییٹی ریسپن انپورٹ میکسین اس کاز بے میکر جین کے وجہ سے مسلی ہوتا ہے اب نیکس ہمار پاس ڈپٹو مائسین is also great concern میمبرین ہموستیس alteration of the ریگلیتری system is associated with the resistivity of the organism towards ڈپٹو مائسین جن which cause ڈپٹو مائسین resistance are genes that is involved in the phospholipid mechanism thus it is important to know that mutation producing changes in the enzymes play important role in ڈپٹو مائسین resistance by altering the ratio of 52 glycan to the cardi lipine in cell membrane membrane fluidity is also important factor that influence the ڈپٹو مائسین resistance in the step loco guy in sub ka kehnik ka mtlb ye huwa ke jo membrane ap ke pas ho te wo ap ne us me jins hot he membrane ke synthesis me us jins me changes ho kar wo mutation ka amal kar te jis ke wajah sa ap ke pas مزید و banding پھر نہیں کر بات یہ ڈپٹو مائسین تو یہ آپ کے پاس پورا چار ویڈیو پر مشتمل cell membrane inhibitors ٹھیک ہے امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ لوگ کو اچھے لگ گئے اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگ تو آپ ضرور اس کو like جو کوئی سوال ہے زین میں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے میں اپنی پور کوشش کروں کہ آپ کو جواب دے سکتوں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ